بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں دال ماش فرائی کی ریسپی اس کے لیے میں نے ایک کپ دال لی ہے جسے آدھا گھنٹہ بھگو کر میں نے دو کپ پانی ڈال کر تقریباً بیس منٹ تک اوبار لیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا ایک میڈیم سائز کا پیاز ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ایک ٹیبل سپون کے قریب لہسن تین سے چار ادھا دھری مرچیں تھوڑا سا ہرہ لہسن نیمک ایک ٹی سپون کوٹا ہوا دھنیا جائے گا ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر جائے گا ون ٹی سپون اور ہلڈی پاوڈر جائے گا ون ٹی سپون اور یہ گارنشنگ کے لیے کچھ تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے اور یہ گرم میں سالہ لیا ہے جسے طوے پر بھون کر میں گھوٹ کر استعمال کروں گی ایک پین کے اندر میں نے ہاف کپ آئل ڈال کر پیاز اس کے اندر ڈال کر پھرائی ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں سیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے پھرائی ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں اور اسے ایک سے دو میلٹ پھرائی ہونے دیں گے لیہنسن کو بھمٹی ہوئی ہے تقریباً تین میلٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر شامل کریں گے یہ ٹاماٹر ہری لیتے ہیں اور ہرانیتے ہیں ہم سیمل کر دیں گے مسالہ جات اور ایک ٹیبل سپن پانی بھی ایک سار دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا اچھا کبھن دیں گے جلے لیں ایک سے دو نفع پانی شامل کرتے ہوئی ہے میں نے مسالے کو بھون دیا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے ابلی ہی ڈال مینیم پھنیم پر دال کو بھونتے ہوئی ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں ہاف کپ پانی شامل کروں گے اور فلیم کو لو کر دوں گی اور اوپر سے ڈھک کر اسے پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہمیں اسے ڈھک دیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس موقع پر ہمیں شامل کروں گی پانچ سے کھٹا ہوا گرم مسالہ اور کھٹا ہوا ہرا دھنیا دال بلکل تیار ہے بس ایک منٹ کے لیے سے مزید ڈھک کر پکائیں گے اور فلیم آؤپ کر دیں گے دال بلکل تیار ہے فلیم میں نے آؤپ کر دیں گے دال ہماری بلکل تیار ہے روٹی یا نان کے ساتھ سرف کریں ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا زیدetzt خدا ہاؤns یا نان